بسم اللہ حیرامان الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پچھلے دنوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے پرائم منسچر امریکہ کا ایک بڑا کامیاب دورہ کر کے آئے ہیں انڈیا اور امریکہ کی ایک سٹریٹیجک پارٹنرشپ جو ہے وہ اب کافی دیر سے چل رہی ہے دیکھیں جب کوئی دو ممالک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں تو اس میں دونوں اپنا اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں انڈیا کو فائدہ یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کو امریکہ سے لیٹس ٹکنالوجی مل جائے گی بزنس ملے گا اور انڈیا کا جو زیادہ تر فوکس ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ سے لیٹس ٹکنالوجی جو ہے وہ حاصل کی جا سکے امریکہ کا اس میں کیا انٹریسٹ ہے امریکہ انڈیا کی بڑی مارکٹ کی طرف دیکھ رہا ہے وہ اپنے برینٹس کو انڈیا کے اندر سیل کرنا چاہتا ہے انڈیا کی مارکٹ سے فائدہ اٹھا کے اس سے پیسے کمانا چاہتا ہے اور ساتھ ساتھ امریکہ پیسفک کے اندر چائنہ کے اگینسٹ ایک پاور کو اوپر لے کے آنا چاہتا ہے ایک ایسی پاور جو پیسفک کے اندر چائنہ کو کاؤنٹر کر سکے اب کاؤنٹر کرنا صرف ملیٹاریلی نہیں ہوتا کہ آپ نے چائنہ کو صرف ملیٹاریلی ہی کاؤنٹر کرنا ہے آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ چائنہ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوق کو کم کریں پیسفک ریجن کے اندر آپ انڈیا کا اثر و رسوق جو ہے اس کو بڑھا دیں دیفنیٹلی انڈیا کا اثر و رسوق پیسفک کے اندر بڑھے گا تو چائنہ کا کم ہو جائے گا آپ کوشش کریں گے کہ چائنہ ویسٹ ورڈ اپنی ٹریڈ جو ہے وہ زیادہ نہ بڑھا سکے مطلب یورپ کے اندر اپنی ٹریڈ جو ہے وہ اتنی زیادہ نہ لے کے جا سکے میڈلیس کے اندر ایفریکہ کے اندر اس کی ٹریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ نہ بڑھ سکے اور چائنہ کی جگہ انڈیا جو ہے وہ اپنی ٹریڈ ان علاقوں میں بڑھائے اور اس ورہ سے یہ دونوں ممالک یعنی کہ انڈیا اور امریکہ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب آگئے ہیں اب جہاں تک جو ٹریڈ کی بات ہے اس کو اگر آپ سائیڈ پہ رکھیں اگر ہم ان سارے معاملات کے اندر سے صرف ملیٹری کوپریشن کی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا پیسفک کے اندر جتنے بھی کنٹریز ہیں جیسے کہ فلیپین ہے جیسے کہ ویتنام ہے جیسے کہ سنگاپور ہے ان کے ساتھ انڈیا اپنے ملیٹری تعلقات بڑھا رہے ہیں مثلا فلیپین جو ہے اس کو انڈیا نے یہ براہموس کروز میزائل سیل کر دیے ہیں آنے والے کچھ حرصے کے اندر یہ براہموس کروز میزائل فلیپین کے حوالے کر دیے جائیں گے اس وقت یہ براہموس میزائل جو ہے وہ انڈین آرمی انڈین نیوی اور انڈین ائر فورس استعمال کر رہے ہیں اگر کوئی دوسرا ملک اس براہموس میزائل کو خرید رہا ہے اس کا آپریٹر بننے جا رہا ہے تو وہ فلیپینز ہوگا فلیپینز آپ کو پتا ہے کہ وہ پیسیفک کے اندر ہے چائنہ کے انتہائی نزدیک ملک ہے اس کے علاوہ سنگاپور کے ساتھ انڈینز جو ہیں وہ ائر ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں سنگاپور کے بہت بڑا ملک تو نہیں ہے لیکن اس کی ائر فورس بڑی پورٹنٹ ہے اس کی ایکانومی بڑی زبردست ہے سنگاپور کے پاس 60 کے قریب F-16 جہاز موجود ہیں 40 کے قریب سنگاپور کے پاس F-15E سٹرائک ایگل جہاز موجود ہیں یہ جو F-15 سٹرائک ایگل جہاز ہیں یہ بڑے پورٹنٹ جہاز ہیں اور سنگاپور کے ساتھ انڈین ملٹری جو ہے وہ کافی عرصے سے اب ایکسرسائز کرتی چلی آ رہی ہے اس کے بعد پیسیفک کے اندر ایک اور بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے جس کا نام ویتنام ہے ویتنام کو پچھلے مہینے انڈین نیوی نے اپنی ایک کورویٹ جو ہے وہ فری گفٹ میں دی ہے یہ بسیکلی ایک میزائل کورویٹ ہے جس کے اوپر چار بڑے بڑے میزائل جو ہے وہ ہاؤس کیے جا سکتے ہیں یہ کورویٹ بسیکلی انڈیا نے اپنے ملک کے اندر تیار کی تھی اس کے علاوہ انڈین نیوی ویتنام کے پرسنیلز کو سب میرین کی ٹریننگ بھی دے گی فائٹر جیٹ آپریشنز کی ٹریننگ بھی دے گی سائبر سیکیورٹی کی ٹریننگ بھی دے گی الیکٹرونک وارفیر جو ہے ان کی ٹریننگ ان کے ساتھ شیئر کی جائے گی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈینز ویتنام کے ملٹری کو جو ہے وہ کھڑا کر رہے ہیں اب یہ تینوں کنٹریز سنگاپور ویتنام اور فلپینز یہ پیسیفک کے اندر موجود ہیں اور پیسیفک کے اندر ہونے کی وجہ سے نو ڈاؤٹ کہ یہ کنٹریز چائنہ کے ساتھ ٹریڈ بھی کرتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ چائنہ اور ان کنٹریز کے درمیان ٹریڈ کا وولیم کافی بڑا ہو لیکن ان کنٹریز کے چائنہ کے ساتھ چھوٹے موٹے کانفلکٹس بھی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پیسیفک کے اندر چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں یہ جو پیسیفک کے اندر کنٹریز ہیں ملیشیا ہو گیا انڈونیشیا ہو گیا فلپینز ہو گیا یہ چھوٹے چھوٹے جزیروں کو ملا کے کنٹریز بنی ہوئی ہیں اور انڈینز اس چیز کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور ان کنٹریز کو ملیٹریلی جو ہے وہ سپورٹ دے رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹھیک ہے سنگاپور کو تو کوئی ملیٹری سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے لیکن سنگاپور کے ساتھ انڈین ائر فورس جو ہے کافی عرصے سے اب ائر ایکسرسائز کرتی چلی آئی ہے فلپینز کو انڈینز جو ہے وہ اب براہموس کروز مزائل دینے جا رہے ہیں معاہدہ ان کا جو ہے وہ سائن ہو چکا ہے ویتنام کو ایک انڈیجنیس مزل کورویٹ جو ہے وہ انڈیا نے فری گفٹ کر دیا ان کی سب مرینرز کو انڈینز جو ہے وہ ٹریننگ دے رہے ہیں فائٹر جیٹ آپریشنز کے لیے جو ہے وہ ویتنامیز کو ٹریننگ دی جاری ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے آئی بلیو کہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان میں جو ہے وہ تیہ ہوئی ہیں کہ انڈیا اب ان کنٹریز کو جو ہے وہ سپورٹ کرے گا ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے گا اور چائنہ کا جو بڑھتا ہوا انفلوینسہ پیسفک کے اندر اس کو روکنے کی کوشش کرے گا آنے والے دنوں کے اندر پوسیبلیٹی یہ بھی ہے کہ ویتنام انڈیا سے آکاش سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم بھی پرچیز کر لے براہ موس سپر سونک روز میزائل سسٹم پرچیز کر لے اس وقت دونوں ممالک کے درمیان جو ہے اس طرح کی باتچیت چل رہی ہے اچھا اب یہ جو انڈیا نے میزائل کورویٹ فری گفٹ کی ہے ویتنام کو یہ کوئی بہت بڑا شپ نہیں ہے یہ ایک تیرہ سو پچاس ٹن کی کورویٹ ہے جو کہ خکری کلاس کے میزائل کورویٹ ہے انڈیا نیوی نے استعمال کی ہوئی ہے انڈیا نیوی نے اس کو خود سے ڈیزائن کیا تھا اور بسیکلی اس بیری جہاز کا نام ہے آئینس کرپان آئینس کرپان کو انیس سو اکانوے میں انڈیا نیوی میں کمیشن ملا انڈیا نیوی نے اس جہاز کو ڈی کمیشن کر کے ویتنام کے حوالے کر دی ہے آئینس کرپان ایک ہیلیکوپٹر ہاؤس کر سکتی ہے اس کے مین ویپنز کے اندر چار انٹی شپ کروز میزائل جو ہیں وہ شامل ہیں یہ کروز میزائل بسیکلی رشیان ہے اور ان کی آپریشنل رینج جو ہے وہ تقریباً چالیس سے اسی کلومیٹر کے درمیان میں ہے سب سونک کروز میزائلز ہیں یعنی کہ یہ سپر سونک سپیڈ اور ون میک سپیڈ اس کے اندر ایک تین سو پچھتر ملین ڈالر کی ڈیل سائن کی تھی اس ڈیل کے مطابق دو سو نوے کلومیٹر رینج والے براہموس کروز میزائلز فلپینز کے حوالے کیے جائیں گے تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ امریکہ اور انڈیا کی پیسفک کے اندر جو پالسی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ آپ نے چائنہ کو کسی طرح سے جو ہے وہ کاؤنٹر کرنا ہے اس کی کنٹینمنٹ کرنی ہے چائنہ کے اثر و رسوخ کو پیسفک کے اندر بڑھنے سے روکنا ہے ان ممالک کے ساتھ اس کی ٹریڈ کو بھی کنٹین کرنا ہے ان ممالک کے ساتھ چائنہ کے ملٹری کوپریشن کو بھی کنٹین کرنا ہے اور ہر لحاظ سے چائنہ کو اس ایریے کے اندر جو ہے وہ کابو میں کرنے کی کوشش کرنی ہے اب انڈیا اور امریکہ اس معاملے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں یہ ایک علیدہ بات ہے لیکن حالات جس طرف جا رہے ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے اس ایریے کے اندر چائنہ کے انفلوینس کو کم کرنا ہے جو جو کنٹری چائنہ کے انفلوینس میں آ رہی ہے یا جس کے چائنہ کے ساتھ اچھے تعلق آتا ہے ان کنٹریز کو آپ نے انڈیا کے انفلوینس میں لے کے آنا ہے اور یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو کنٹریز اس وقت چائنہ کے انفلوینس میں چل رہی ہیں ان کو آپ نے انڈیا کے انفلومنس میں لے کے آنا ہے اب ہر کنٹری کے اپنی اپنی ضروری آتا ہے ہر کنٹری کے اپنے اپنے جو ہے وہ معاملات ہے انڈیا کے ساتھ لیکن انڈیا کو جو ٹاسک دیا گیا ہے نا امریکہ کی طرف سے وہ میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ اس ایریے کے اندر انڈیا نے ان کنٹریز کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اچھے تعلقات قائم کرنے ہیں اور چائنہ اور ان کنٹریز کے انفلومنس کو جو ہے وہ روکنا ہے پچھلے سال انڈیا نے ویتنام کو بارہ ہائی سپیڈ گارڈ بورٹس جو ہیں وہ بھی فرہم کی تھی ان گارڈ بورٹس کے ساتھ سو ملین ڈالر کی لائن آف کریڈٹ جو ہے وہ بھی فرہم کیا تھا تاکہ ویتنام کی ایکانومی کے اوپر کوئی بوجھ بھی نہ پڑے اور ویتنام آسانی سے ہی یہ گارڈ بورٹس جو ہیں وہ حاصل کر سکے پرچیز کر سکے اور بعد میں آرام سے جو ہے وہ اپنا یہ کردہ اتار دے تو اگر اس وقت آپ ان ساری چیزوں کو غور سے دیکھیں فلپینز کے انڈیا کے ساتھ تعلقات سنگاپور کے انڈیا کے ساتھ تعلقات انڈونیشیا ملیشیا کے انڈیا کے ساتھ تعلقات اور خاص طور پر اب ویتنام کے ساتھ انڈیا کے جو تعلقات بڑھ رہے ہیں یہ چیزیں کس طرف کو جاری ہیں اس پورے ایریے کے اندر جس کو اب امریکہ جو ہے وہ انڈو پیسفک کہتا ہے امریکہ کی ایک پالیسی بنتی جاری ہے کہ اگر آپ نے چائنہ کو روکنا ہے تو آپ کو انڈیا کو اوپر لے کے آنا پڑے گا ان کنٹریز کے ساتھ انڈیا کے تعلقات بہتر بنانے پڑیں گے جن کنٹریز کے تعلقات چائنہ کے ساتھ اچھے ہیں تو یہ ایک خبر میں پڑھ رہا تھا اس کے اوپر میں نے اپنا چھوٹا سا انیلیسز دی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے پلیس کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہوفیلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرورہ کا کیجئے گا آج کے لئے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ